اسلام علیکم میں ہوں کاشف نوید اس سے پہلے کہ میں کورچ کا آغاز کروں اور کورچ کے بارے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے میں آپ سے یہیں کہوں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہم لوگوں کا چینل یعنی یہ کاشف نوید کے نام سے جو چینل ہے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے علاوہ نوٹفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہم لوگ جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس ایمیل آئیں تاکہ آپ کو کورس میں کسی قسم کی دشباری نہ ہو اتر وائز ہم لوگوں کی چوبیس گھنٹے کی خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں آپ ہم سے ایمیل میں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ فون نمبر بھی ہیں اور وہ سب کچھ وہ پر یہ ڈسکرائبشن میں بھی دیا ہم ہے اس کے علاوہ لنک بھی دیا ہم لوگوں نے یعنی آپ ہم سے کسی بھی طریقے سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اس پار میں آپ لوگوں کے لئے کون سا کورس لائے ہوں دوستو اس پار میں آپ لوگوں کے لئے جو کورس لائے ہوں اس کا نام ہے فائیور ڈاٹ کوم یعنی ہم لوگ فائیور ڈاٹ کوم سے کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں اس کا پورا کمپلیٹ کورس ہوگا اور اس کورس میں میں آپ کو کیا کیا سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے مطلب سائن اپ کیسے ہونا ہے کس طریقے سے گیگز تیار کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے مثال کے طور پر کسی کو چیز کو پر موڈ کرنا تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنے گیگز کو پر موڈ کرنا وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس چیز کو خریدنے والے ہوتے ہیں ان پر اپنے ایکسپریشن کس طریقے سے مطلب اپنے بڑھانے ہیں وہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو مثال کے طور پر وہ ملتے ہیں مطلب کہ یہاں پر آپ لوگوں کو پروڈیکٹ کی بنیاد پر کام کرنا پڑتے ہیں مثال کے طور پر آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہوتے ہیں یہاں پر یوں سمجھیں کہ آپ کو آرڈر دینا پڑتے ہیں یا آرڈر لینا بھی پڑتا ہے اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اس کے لئے آپ کو آرڈر دینا ہے اور اگر آپ لوگوں سے کسی نے کوئی چیز لینی ہو تو وہ آپ کو آرڈر دیں گے اور یہ سب کچھ ہم اس کورس میں آپ کو سکھائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی سکھائیں گے کہ اس کے بعد جو وہ پیسے ملتے ہیں وہ کام پر آتے ہیں یعنی اس پورے فائیور.کوم کی سیٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے پیمنٹ میتڈ کیا ہوگا کیا رکھنا ہے کیونکہ سپیشلی پاکستان میں پیمنٹ میتڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے وہ پیمنٹ میتڈ کہاں سے بڑا کروانی ہے یعنی کہ کہاں سے ہم لوگ وہ پیسے نکلوائیں گے کیسے نکلوائیں گے پیسے کب آئیں گے اس قسم کے بہت سے سوالات آ جاتے ہیں یعنی جب بھی ہم لوگ کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم لوگ گوگل میں لکھتے ہیں تو ان سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارے دل میں یہی سوال اٹھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کیسے کریں گے اور جب کر لیں گے تو پیسے کہاں سے ٹرانسفر ہوں گے کہاں پر آئیں گے پیسے نکلوائیں گے کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت مشکلات کیونکہ جو کام ہم لوگ نہیں جانتے ظاہر ہیں وہ ہمارے لئے مشکل ہیں اور جو ہم جانتے ہیں سیدی سی کومنسی بات ہے کہ وہ ہمارے لئے آسان ہیں تو کیونکہ میں نے فیورڈ ڈوٹ کوم پر تقریباً پانچ سال سے کام کیا اس لئے میں اپنا پورے پانچ سال کا ایکسپیرینس لڑا کر اس کے بعد میں نے یہ کورس تیار کیا لیکن میں یہ پورا کورس ایسے ہی نہیں اپلوڈ کروں گا کیونکہ اس کورس میں بہت ہی محنت ہوئی ہیں یعنی اس کورس میں تقریباً تقریباً چھے سے سات مار لگیں صرف ایکس فیورڈ ڈوٹ کوم کا کورس تیار کرنے میں تو اس کی ڈی ویڈی کی سیڈی میں آپ کو ریکومنٹ کر سکتا ہوں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہاں سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے گھر میں اس کورس کی ڈی ویڈی منگوانی ہو تو وہ آپ بائی ڈاک منگوا سکتے ہیں اور ایک اور بات بتاتا چلوں اس کورس کی خاص بات اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایک چیز پر ڈیٹیل سے بات کی ہیں یعنی ہم لوگوں نے کسی چیز کو ادورہ نہیں چوڑا کیونکہ اب یہ جو ہے فائی ویڈاک کام میں کافی چینجنگ ہو چکی ہیں دوہزار سولہ میں تو ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو مدنے نظر رکھ کر یہ کورس تیار کیا ہے اور اس کے علاوہ میں کچھ بنیادی چیزیں آپ کو اس کورس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کورس میں ایکچولی آپ لوگ یہ فائی ویڈاک کام پر کام کیسے کرتے ہیں میں آپ کو صرف اس میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا لیکن بس ایک دو چیزیں آپ کو بتاتا چلوں گا اس کورس میں آپ یوں سمجھے کہ آپ نے ایک دکان کھول لی ہے میں آپ کو شارٹ کٹ اور بلکل سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ایک دکان کھول لی ہے یا آپ پر یوں سمجھے کہ آپ اپنی دکان بھی فری میں کھول لیتے ہیں اب آپ نے اس دکان میں چیزیں رکھنی ہیں اور چیزیں یہاں پر کیا چیزیں آپ لوگوں کا ٹائلنٹ یعنی آپ لوگ کیا کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر تو آپ فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ ارنک کر سکتے ہیں آپ کور لیٹر بنا سکتے ہیں وہاں سے بھی ارنک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یوٹیوب کے لائک شیئر کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پر دیکھیں یہ یعنی یہ آپ سے سٹارٹنگ ایٹ فائیو ڈالر لے گا اور آپ لوگوں کے چینل کو پرموٹ کرے گا یعنی آپ کی ویڈیوز کو شیئر کرے گا لائک کرے گا آپ کی چینل کو سبسکرائب کرے گا سایے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو ہیں اس آپشن پر آئیویل فیچر یور میوزک ویڈیو آن یور سٹریمنگ ٹی وی میوزک یعنی یہ آپ لوگوں کے جو فیچر کی میوزک سونگے وہ آپ کی لائیو سٹریمنگ کرے گا کہاں پر ٹی وی پر اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو آئیویل ڈو گریٹ یوٹیوب ویڈیوز اورگینک سوشل ایسیو پرموشن یعنی آپ کو یہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن کی جو پرموشن ہے وہ کر کے دیکھا اسی طریقے سے اگر آپ لوگ اور میں آپ کو دکھاتا چنوں تو یہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے پرموٹ آپ کی یوٹیوب ویڈیوز کرے گا کہاں پر سوشل میڈیو تو گو وائرل یہ بھی آپ سے فائیو ڈالر مانگ رہے ہیں اسی طریقے سے فائیو ڈالر سے کام شروع ہوتے ہیں لیکن آج تک سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایویل کریئیٹ ٹوش آور لیس آف یور سٹریم صحیح یہ بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھا ہوں ایویل سبسکرائب ٹو یور یوٹیوب چینل یعنی یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک سو تیس یوٹیوب کے جو سبسکرائب آرہے ہیں وہ آپ کو دے گا اور اس وقت آپ اگر اس چیز کو دیکھ لیں تو اس کے فل کمپلیٹ سٹار ہے یعنی اس نے اس سے پہلے چار آرڈر کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھی یعنی میں نے اس سے پہلے جو کو رفتیار کیا تھا وہ یوٹیوب کرتا اور یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی سبسکرائب کیسے بڑھانے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ سبسکرائب خریدنا چاہتے ہیں تو آپ فائیور ڈوٹ کوم کا رخ کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو سبسکرائب صرف فائیور ڈولر میں ہے اور فائیور ڈولر پاکستانی زیادہ سے زیادہ بنتے ہوں گے تو پانچ سو کر لو پانچ سو نہیں تو چھین سو زیادہ سے زیادہ چھین سو روپے میں آپ کو آزار سبسکرائب مل جاتے ہیں دو آزار سبسکرائب مل جاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اتنی دعا کرنی پڑے گے کیونکہ آن لائن ارننگ اتنی آسان بھی نہیں اور نہ اتنی مشکل ہیں بہت جو لوگ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں ان لوگوں کے لئے آسان ہیں اور جو نہیں جانتے ان کے لئے بہت ہی مشکل ہیں بلکہ یوں سمجھے کہ ان کے لئے impossible ہے تو باتیں ہو گئی بہت زیادہ اثر وائز میں آپ لوگوں سے پھر یہیں کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اگر اس چیز کورس کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ڈیریکٹ کونٹیکس بھی کر سکتے ہیں یعنی ہمارے جو ایمیل لیٹرس ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے علاوہ ایمیل لیٹرس اس پر سکرین پر بھی چل رہا ہوگا لیکن اگر آپ یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر میں آپ کو کنفرم کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو جس قسم کسی قسم کے کوئی دکت نہ ہو بھی آپ لوگ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہم لوگوں کا موبائل نمبر ہیں یہ لوگوں کا ایمیل ایڈرس ہیں اور یہ موبائل اور اس وقت یہ سب سکرین پر بھی چل رہا ہوگا تو اگر آپ لوگ اس طریقے سے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کے لئے بیسٹ ہیں اب دوسرا طریقہ اکار کیا ہے دوسرے طریقہ اکار یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل کو یعنی سبسکرائب کرتے ہیں اور نوٹفکیشن آن کرتے ہیں تو ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ اس کورس کو اپلوڈ کریں گے یعنی ہم لوگ ایک ہی دن میں کورس کو اپلوڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس طریقے سے شاید اس کورس کو چلتے ہوئے ایک مہینہ لگ جائے یعنی یہ کیونکہ یہ کمپلیٹ کورس ہوگا لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہی دن میں پورا کورس چیک کر لیں تو اس کے لئے آپ کو ہم سے ڈی ویڈی کی سی ڈی منگوانی ہوگی یعنی آپ کو یہ ڈی ویڈی کی سی ڈی پرچیز کرنی ہوگی اور مارکیٹ میں جو اس سی ڈی کی قیمت ہوتی ہے یعنی جتنی بھی آن لائن جس طرح آن لائن سٹار ڈوڈ کوم ہے وہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر اس سی ڈی کی قیمت آپ کو ملے گی زیادہ سے زیادہ کیونکہ وہاں پر فائی ویڈوڈ کوم کا کورس تو خیر نہیں ہے لیکن باقی جگہ سے مل جاتے ہیں یعنی آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں آن لائن وہاں پر آپ کو یہ کورس تین آزار کا ملے گا دو آزار کا لیکن ہم لوگ آپ لوگوں کو صرف ایک آزار میں دیں گے اور اس میں کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہوں گے صرف ایک آزار میں آپ لوگوں کا پورا کمپلیٹ کورس آپ کے گھر کے ایڈریس پر جب آپ لوگوں کو کورس مل جائے گا آپ اس کورس کو چیک کریں اور اس کے بعد ہی پیمنٹ کریں اگر آپ کو کورس پسند نہ آئے تو آپ کے پیسے واپس کیونکہ ہم لوگوں کا کام صرف یہاں سے پیسے کمانا نہیں بلکہ ایک اچھا مستقبل آپ لوگوں کے لئے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ بھی یہاں سے ارننگ کریں تو باتیں ہو گئی بہت زیادہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر زندگی رہی تو ہم لوگ پھر ملیں گے تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی